اسلام علیکم 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 تو چلے ٹھیک ہے لیکن بہرحال پانی جتنا زیادہ اس میں ڈابتے تھا وہ زیادہ اچھا تھا یہاں تک کر لے تھا میں پانی میں نے کم ڈالا ویسے تو یہ ہر گھر میں ہی پکتے ہیں ہر ایک کو پتہ ہے یوں سمجھنے کہ میں یہ اپنے آپ کو ہی سکھا رہا ہوں رات میں نے جو غلطی کی پانی تھوڑا سا کم ڈالا لیکن ایک اور چیز بھی بتا چلی جب صبح بھی میں نے دیکھا تو جیسے فرمنٹیشن ہی ہو جاتی اس کے اندر جھاگ سی بنی ہوئی ہے اور تھوڑی سی پانی کے اندر سے ایک قسم کی سمیل سی بھی ہیک سی بھی آپ کو فیل ہو رہی ہے تو کرنا یہ ہے یعنی میں اپنے آپ کو ہی میں کہہ رہا ہوں کہ میں اس کو دو تین مرتبہ اس کو واش کروں گا اچھی طرح کے تاکہ وہ جو ایک قسم کا پانی جو اس میں رات سے پڑا ہوا اس کی جو سمیل سی وہ نکل جائے اور یہ اچھی درہ دھل کے تین چار مرتبہ پانی ڈرین کر کے پھر نیا فرش پانی ڈال کے پھر ان کو بھائل کرنا شکریہ یہ دیکھیں تین چار طفعہ میرا خیال میں مور دن دیکھ میرا خیال فور افائیو ٹائمز میں نے اس کو جب پانی بھر بھر کے اس کو اچھی درہ واش کر کے ڈرین کیا تو اب جا کے اس کی جھاگ جو بنی ہوئی تھی یا تھوڑی سی کوئی سمیل ٹائپ کی بھی مجھے فیل ہوئی تو وہ ساری واش ہو گئی اب ان کوئی فریش اور صاف ہو گئی ہیں تو اب میں ان کو یا پیالہ پانی بھی ڈرین کروں گا کر کے پھر نیا فریش پانی ڈال کے اور اس کے بعد میں ان کو ابالنا اور پکانا شروع کروں گا ایک کلو چنے میرے خیال سے کچھ زیادہ تھے تو ایک برتن میرا جو اس میں آئے نہیں اور بڑے اصل دیسی پتیلے تو میرے پاس ہیں نہیں تو میں نے پھر ان کو ڈیوائٹ کر لیا کہ اس میں ڈالیا اور اس میں کچھ ڈالیا تھوڑا سا اور بیلنس کر دوں گا جو بات بتانے کی یہ کہ میں نے دیکھے اس میں جو ہے پیسی ہوئی مرچیں تھوڑی سی اور نمک تھوڑا سا اسی سٹیج پر ڈال دیا مجھے یہ بتا میں نے پکتے ہوئے دیکھیں پکائے تو بہت شاید ایکات مرتبہ ہوں گے لیکن اس سے یہ کہ یہ کئی مرتبہ آپ یہ کرتے ہیں کہ یہ پکانے کے بعد اس کو ایسے ہی جب کل جائیں تو آپ ایسے ناتمری لوگ رکھ لیتے ہیں فریج میں اس کے بعد جب کھانے ہوئے اس میں سے نکالے اور پیاد ٹرماٹر ہری مرچ ایر اوگارہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یا چٹنی تو آپ کو پتا ہے وہ ایملی کی وہ الگ سے تو وہ بنا کے اس وقت اس پر ڈال کے ایسے کھال لیتے ہیں اور کئی لوگ یہ کرتے ہیں کہ اس کے ساتھ سب کچھ مکس کر کے اور پھر فریج میں رکھ لیتے ہیں تو میں یہ آپشن رکھنا ہے کہ تاکہ اس کو اگر ضرورت ہو تو میں جب ضرورت تو تھوڑے سے نکالے اور بنا لیے ادروائید مجھے کوئی ایسے یہ نہیں ہے کہ میں ساتھ سب کے اوپر وہ ہری مرچ سب میں ڈال لوں الگ الگ رکھ لوں گا اور کسی نے اگر کوئی اور چیز نہیں بھی ڈال لیں تو صرف یہ نمک اور یہ لالویج تو تھوڑی سی ڈالی ہوئی تھوڑے سے پیاد ڈال کے کھا سکتا ہے اگر کوئی کوئی بتانی میرے دوست میں کچھ ایسا بھی تو میں نے یہ الگ سے بوائل کر کے یہ رکھ لینے لیکن اس سٹیج پہ تھوڑی سی ڈال دی ہے اب ایک چیز میرا خیال ہے کہ میں بھول گیا ہوں اب یہ ذہن میں رکھیں پلیز کہ میں یہ جو کوکنگ ہے یہ کسی کو سکھا نہیں رہا ہوں یہ میں خود سیکھ رہا ہوں اور میں خود جیسے پکاتا ہوں جیسے ہاری ٹیڑی کوئی یہ نہ کہیں کہ آپ یہ غلط بنا رہے وہ بنا رہے میرا اپنا خیال ہے کہ اس میں میٹھا سوڑا رات مجھے ڈالنا چاہیے تھا جب پانی میں بھگوئے تھے میں نے اور لیکن نہیں ڈالا تو اب یہ مجھے پتا بہت ہی کم جیسے چھوٹکی کے برابر میرا خیال ہے کہ میں اب ڈال دوں تو شاید اس سے ذرا دیادہ پھول گیاں گے تھوڑے سے تو یہ ایک چھوٹکی کے قریب اس میں ڈال دوں کوئی ہوئی یہ تو بھاگا آگ ایسے لگا جیسے کہ یہ میں ایک دم بھائل کر جائے گا بس اس سے زیادہ نہیں ڈالنا چلو سوڑے بہت پتہ نہیں صحیح ہے غلط لیکن بہت ہی منیمم ایک چھوٹکی جیسے کر رہے اتنا میں نے ڈال دیا پتہ نہیں میں صحیح ہوں یہ غلط یہ ہری برکیں ہیں تو میں کٹ چکا ہوں اس کو ایسے ہی رکھنا ہے اور ابھی اپیاس کے کٹم شروع کرنے لگا ہوں اس کے لیے بھائری کٹنے ہوتے ہیں جیسا کہ ایک فارم اللہ دیکھا ہوا ہے ہم نے لرم کیا ہوا ہے انگلی پہ بھی میرے پاس ابھی کٹنگ بور ہے دیکھو نا چیزیں میرے پاس ابھی پوری ہونے میں تھوڑ ٹائم لگے گا تین چار تین چار سال تو چاہیے نہیں کٹنگ بورڈ نہیں لائے ہوں میں شہر سے اب اندلہ کر رہا ہوں کٹنگ بورڈ ہو بڑے آرام سے اور چیزیں کٹنگ بورڈ چیزیں یا جو بھی چیزیں میری ہیں بڑی جس کو کہتے پنجابی میں کہتے کھنڈی ہیں صحیح کام نہیں کرنے ان کو بھی شارپ کروانا ہے یا تو پتھر لے کے آؤں تو یا پھر وہ لوگ آتے ہیں گلی میں ہماری کٹنے ہوتے ہیں اس کو املی نے گاڑ کے اس میں ڈال دینا سیگھ گئے اب یہ کچنے جب اتاریں گے تو پھر اس میں جس نے جتنے کھانے اس میں ڈالے اور ڈال کے لیکن وہ املی ضرور بھوننی ہے یا املی کے بغیر جہل ہے یہ بات نہیں ہماری کٹنے ہوتے ہیں ہماری کٹنے ہوتے ہیں اگر ہو یہ جا کے سی کٹیں گے یہ چنے تقریباً گل چکے ہیں میں نے دیکھ لیا چیک کر لیا اس کا تھوڑا سا پانے ڈرائے ہونے کا اور یہ دو اس کو برسن تھوڑا تھا تو یہ تقریباً اگر آپ یہ دیکھیں تو اس کو برس کریں تو آپ یہ دیکھیں یہ کوٹ رہا ہے اس کا مطلب گل گیا ہے اس کے بھی اگر دیتے ہیں تو بس اب یہ پانی ڈرائے ہو تو ان کو نکال کے میں نے رکھ دینا اور اس کے بعد واقعی چیزیں جو آپ کو دکھائی ہیں وہ جس نے کھانا کو ڈالتے جائے مکس کرتا ہے ہاں چارٹ مسالہ ابھی میں اسی سٹیج پہ تھوڑا تھا اس میں ڈارک ہوں گا نہیں تو کوئی ایسیو نہیں ہے جب آپ کھاؤ اس وقت بھی آپ جتنا سرونگ کے لیے نکالنا اس وقت چارٹ مسالہ بس ہوتا ہے دونوں میں سے جو آپ کو جس طرح پسند ہیں چارٹ مسالہ میرا خیال ہے کہ اسی سٹیج میں میں ایڈ کر دیتا ہوں اور باقی بچے کی وہ کیا اس کو بولتے ہیں جو کھٹائی ہے وہ دیکھیں گے وہ کیا چیز ملتی ہے کئی انار دانے ٹائپ کی بھی لوگ بنا لیتے ہیں اور ایملی اگر مل گئی کوئی دکان شوان کھلی ہو گئی تو بھونڈ لیں گے ای یار نکال آپ ہی کدھر گیا یہ کہ باہر وقت وہاں پھر مکس نہیں کرنا پڑے گا آپ کو چلے یہ اتنا ڈال دی اگر کم ہو گیا تو دوسرا پیکٹ کو ان لیں گے اس میں بھی تھوڑا سا پانی زیادہ ہے چلے آج ساتھ تک کہ یہ ڈرائے ہو جائے گا اس کو دس پندرہ مینٹ اور گہنے دیتے ہیں لیکن چنیں میرے ساپ سے گل گئے ہیں جب زیادہ پکائیں گے تو یہ ٹوڑنا شروع ہو جائیں گے ایسے گھرے پڑے یہ ڈھٹ ڈائپ کا یہ ہے ڈال کوئی اتنی جلدی ٹوٹے گا بھی نہیں لیکن چلے جی بس اب اس کو اس کو ایسا اور رگی ہے ایسا ڈرائی ہے دیکھا جائے تو لیکن پھنٹ ڈس پندرہ مینٹ میں سمیتا ہوں اور لگا دیتے ہیں اس کو اب وہ چھوٹے آلہ برتن تھا اب یہ دوسری میں تھوڑا سا دکھوڑی بھیجی ہیں جو دیکھے بھی جائے جائے کبھیم جزب ہو جاگا اس میں چلے یہ تو ایسے لگا پوری کو بارا اب میں تھوڑا سا اس کی وہ garnishing کر کے آپ کو بتا دیتا ہوں جیسے ورنہ جب کھائیں گے اسی وقت اس میں ڈالتے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ٹماٹر صحیح نہیں یہ مجھے پسند نہیں آئے تھوڑے چونکہ فریز ہوئے تو تھنڈے دیں شام کو دوسرے اگر فریش ہوئے تو وہ نہ پھیں لیکن چلے اب اس میں صرف ایک آئٹم رہ گیا جس کو ہم کہتے ہیں املی کی جو چٹنی ہے چلے یہ تھوڑی سی خریور چاوٹ چلے جی اب یہ داہرہ عبودہ ہے لیکن تجاری ہیں اس کی پوری ہو گئی تو دیکھو دو دوستوں کو بھی انوائٹ کرتا ہوں اس کی اوپر ایک چیز دیکھیں ابھی بھی اس میں مسنگ ہے آلو جو ہے پوٹیٹوز ان کو بائل کر کے چھوٹے چھوٹے سی لہر کر کے پیسز کر کے وہ ڈالنے ہوتے ہیں اس میں بلکل مجھے یاد نہیں رہا تو ابھی تو دن کا ٹائم ہے میرا خیال ہے کہ یہ دو ڈائی کا ٹائم ہے اور شروضہ تو ابھی بڑا ٹا دیر ہے کھلنے میں تو اس وقت تک میں کہیں نہ کہیں سے آلو چاہے کسی دوست کے گھر سے لانے پڑے تو بائل کر کے دو تین آلو بائل کر کے ان کے پیسے کر کے تو وہ بھی ڈالیں گے تو ابھی تو یہ تھوڑا سا میں نے جیسے وہ لفظ ہوتا کہ کارنشن کے لئے دکھانے کے لئے لانے یہ ساری کٹنگ کر کے میرے فریج میں رکھی ہوئی ہے تو شور کہ میں کہیں نہ کہیں سے ڈھونڈوں گا آلو نہیں ہوئے تو پھر اس کا آلٹرنیٹ مجھے یہ بھی آج ایک 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 بائل کر کے تین چار ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کر کے وہ اس میں ڈالیں گے جتنے کھانا وہ کھائے جتنے نہیں کھانا نہیں کھالے نہ کھائے اور بیس پر یہ ہی ہے کہ آلو ہونا چاہیے اور املی جیسے میں بتا ہوں کہ کھٹائی کے طور پر ہمڈی چاہیے اس کا بھی اچھا لبن بس کرتا ہوں اس کا پانی چاہیے یہ دیکھیں جی ہمڈی بھلا لائے ہوں اور اس کو اس میں پانی میں بکھویا ہوا تو کہ اس کی کھٹائی کے طور پر پھر پھر وہ پانی بعد میں اس کو چھان لیں گے تو دو پیالوں میں ڈالا ماشاءاللہ بڑا پیادا تھا کہ یہ چھوٹی ٹائنی پیالیاں اور آلو کا وجہ پتن پیتا چکا ہوں تو یہ باہل کر رہا ہوں تو یہ دو چیزیں کم تھی تو یہ باہل ہو گئی تو پھر فائنل جب اس کے تیار ہوگی اب یہ شام کا تقریبا یہ پانچ سب پانچ ساڑھے پانچ ہوگئے ہیں ایک ڈیڑھ کے گھنڈا روزے میں باقی ہے تو انشاءاللہ پھر ٹیسٹ کر کے اس کا ٹیسٹ بھی بتائیں گے اب دیکھیں اس کے انگریڈینٹس سارے کمپلیٹ ہوگئے جو ٹوپنگز کہہ لیں یہ آلو میں نے مگوائے تو بوائل کر لیے یہ بنا لی چٹنی کھٹی چٹنی جس کو کہتے ہیں ایملیک سے ٹوپنٹر درہ چونکہ فریز کی ہوئے تھے تو اس لئے تھوڑے سے وہ اچھے تو نہیں لگ رہے لیکن اب یہ ٹوائس نہیں اور ہائے نہیں یہ ہری مرچب جس نے ڈالے ہو تو اس میں مکس کر کے بھی سب میں بھی میں مکس کر سکتا اور انڈویج ملی بہتر ہے کہ انڈویج ملی جس نے جتنے کھانے اس حساب سے وہ کر لے ٹھیک ہے یہ سب چیزیں تیار ہیں تو میں میں نے کہا ایک پلیٹ جلیں بنائی دیتے ہیں تھوڑی سی اور اب میں خود ہی ظاہر ہیں دوسرا کو کامرامین تو ہے کوئی نہیں یہ آپ نے ڈال لیے پیال تو اس کا ضروری ضروری پارٹ ہے آج آپ یہاں یہ ہو گیا ہری مرچیں کیوں ڈرے نہیں یہ زیادہ کڑ تیکھی نہیں ہے لیکن برحال اگر ہیں بھی تو میں کھاتا زیادہ ہوں مجھے کوئی اس سے وہ پرابلم ہوتا نہیں ہے شکر اللہ تو یہ یہ چیز ہو گئی اب آپ کی بچی ہے یہ میرے اللہ جو پانی ہے کدھر کے آپ نے وہ بچی ہے میں بچی ہے دوسرا کو بچی ہے یہ بچی ہے ایسی طرح بچی ہے بچی ہے یہ بچی ہے ایسی طرح پر اگر ایسی طرح پر بچی ہے بچی ہے انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا ذائقہ ہوئے گا تو ابھی جب چلو نمک سار ٹکر تھوڑا کم ہو یا سپائسی کم ہو جم چار مسارہ اور ڈالنا ہو تو سارے آپشن آپ سے پا اس میں میں نے بہت کم کم ڈالا تھا جیسے میں نے شروع میں بتایا تو ابھی روتے پر چک کرتے ہیں امید ہے کہ ٹھیک ہی ہوگی اور ان کے سکر نہیں بھی ہے پھر میں وہ آخر میں وہی کہتا ہوں کہ جیسی بھی ہوگی میں نے تو کھانی ہے تو انشاءاللہ پھر دوسری ویڈیو پر ملتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں